still on اور ابھی تک میل ملاقاتوں کا سسلہ جاری ہے مولانا کے در پر سبھی حاضری دے رہے ہیں باری باری چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف کا وفت ہو اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفت نے بھی عمران خان سے ملاقات کر لی اور جا کے ان سے بھی ہدایات لے لی جس کے بعد ایک بار پھر وہ مولانا کے پاس آئے اور آخری لمحات تک جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک یہی اطلاعات ہیں کہ سینٹ کے اجلاس بھی شروع نہیں ہو سکا قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بار بار آج ملتوی ہوتا رہا کیابنٹ میٹنگ بھی نہیں ہو سکی تو ابھی تک سسپنس جو ہے تھرل جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر برقرار ہے لیکن حکومت ہمیں ڈیٹرمنٹ دکھائی دیتی ہے اور یہی بیانات بتا رہے ہیں وزراء کے کہ مولانا آن بورڈ آتے ہیں یا نہیں تو کنسنسس بھی اپنی جگہ موجود ہے اور عددی اکثریت بھی موجود ہے دو تہائی اکثریت بھی ہے اور کچھ دعوے کے مطابق اس سے زیادہ ہے یہ آئینی ترمی منظور کر لی جائے گی اور بقول فیصل وافڈا صاحب کے آج آئینی ترمی منظور ہونے جا رہی ہے تو معاملہ آج تک کانکلوڈ ہوتا ہے یا یہ کل تک بات جاتی ہے فیصل وافڈا کے بقول اگر کوئی آ گیا تو عزت بچ جائے گی ورنہ آئینی ترمیم تو پھر بھی پاس ہو جائیں گی تو یہ بہتر موقع ہے کہ آن بورڈ آیا جائے مولانا کے مطالبات اور مولانا کا پاکستان تاریخ انصاف کو آن بورڈ لینے کا معاملہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے لیکن بلاول بھوٹو زرداری صاحب اور دیگر حکومتی وزراء کی کوششیں ابھی تک ہمیں بار آبر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ there is a plan A and there is a plan B اور آپ نے یہ تجزیع میں کہا تھا کہ end تک suspense رہے گا اور مولانا end تک سب کو گھما کے رکھیں گے تواف مولانا کے گھر کا جاری رہے گا مجھے آپ سے یہ جاننا ہے plan A کی صورت میں winner کون loser کون اور اگر plan B ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے plan A تو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ مل کے اس کو amendment کی جائے بلاول بھٹو صاحب نے یہاں تک گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اتفاق تو ہو گیا ہے ہم تو یہ چاہیں گے کہ مولانا ہی اس amendment کو move کریں غالباً میرا اپنا یہ موقف ہے کہ مولانا ساتھ جائیں گے مگر amendment move خود نہیں کریں گے مگر اگر میرا مولانا ساتھ نہیں جاتے جو کہ میں سمچھتا ہوں اس کی chances بڑی کم ہیں مگر مولانا کے بارے میں کون کیا کہا سکتا ہے اتنا تو انہوں نے کھینچ لیا ہے تو پھر دوسری طرف سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ amendment وہ پاس کریں گے اس سے مراز ان کا یہ ہے کہ ہم توڑیں گے ووٹس پر اور پھر آپ کو تکلیف ہوگی اور پھر آپ باہر ہی بیٹھیں گے اور ہم توڑ کے لے جائیں گے ہم پی ٹی آئی کے ووٹس بھی توڑ کے لے جائیں گے ہم مولانا کے ووٹس بھی توڑ کے لے جائیں گے اور انہوں نے کچھ حد تک home work اپنا کر لیا ہے یہ ایمٹی جیسے کہتے ہیں ایمٹی threat نہیں ہے اس کے پیچھے وزن ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے تو اپنا سیاسی future جو ہے اس کے اوپر stake کر دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ذمہ داری انہوں نے لے لی تھی کہ یہ amendment وہ پاس کریں گے یا کروائیں گے اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ سب سے زیادہ بیندت کی ہے ان کو سمجھانے میں اور ان کو ساتھ لے جانے میں تو اس میں تو اب بلاول بھٹو صاحب کی بھی جیسے کہتے ہیں کہ pride اور pride of performance کا ایشی ہے اور وہ تٹے ہیں کہ یہ ساتھ لے جانے گے اور یہ کرائیں گے اور یہ اس کی جو اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی وہ سیرا جو ہے وہ خود باندے گے اس لئے اس لئے اس لئے lot is at stake here بلاول wants to prove that he's a good negotiator and potential prime minister candidate اسی طرح کے ساتھ مولانا wants to prove کہ میرے بغیر آپ چلا نہیں سکتے اور مجھے آپ لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا پہلے اب آپ دیکھیں میں کیسے آپ کو نچا رہا ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ pressure اتنا زیادہ ہے for this constitutional amendment کیونکہ اس کے اوپر سارا نظام جو ہے اس وقت کا جو نظام ہے parliament کا جو نظام ہے پی ٹی آئی کی جو خواہش ہے judiciary کی جو خواہش ہے یہ سب چیزیں دعو پہ لگی ہوئی ہیں اس میں کو بریک فر ایری ون اسی لیے اور اس پیشلی فردی اس گورنمنٹ آگے کیا ہوتا ہے اگر یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے یا یہ میند من پارسی ہوتا اور ادلیہ جو ہے گورنمنٹ کو گرا دیتی ہے یا سے پہلے ادلیہ نے پہلے بھی کرتی رہی ہے آ سیاسی طور پہ مگر اس طفح گورنمنٹ گرتی ہے تو اسی لیے گرتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیکس ایرے ویری آئی پہلے تو اسپیشلی گورنمنٹ کو گراتی تھی جوڈیشری کے ذریعے اس طفح اگر جوڈیشری نے گورنمنٹ گرائی تو اسٹیکس بھی اڑ جائے گی اسے اندر you know it's a very high stakes and high risk game اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائی حک اور بائی کروک یہ امنمنٹ کو کریں گے پھر لڑائی جگڑے ہوں گے یاد رکھئے گا لڑائی جگڑے ہوں گے اعتجاج ہوگا پی ٹی ایک کبھی نہیں مانے گی اگر مولانا ساتھ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہ بھی پھر اعتجاج کریں گے اور وہ در سے جوڈیشری جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی اور جوڈیشری اور لائیرز وہ جوڈیشری جو ہے جو اس کے خلاف ہے اس امنمنٹ کے وہ ججز وہ اور باہر جو وقلہ حضرات ہیں جن کی حمدردی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں and independent لائیرز also because ان کا بھی موقف یہ ہی ہے اس وقت کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس کو مضبوط کرتا ہے اور جمہوریت کو کمزور کرتا ہے ان کا یہ موقف ہے تو یہ آگے کافی لڑائی جگڑے کا امکان ہے تو سیڈی سب اس سے تو یوں لگتا ہے کہ اس تحکام اس سے پہلے بھی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی نہیں ہے یا کم و بیش ہے صحیح کہہ رہی ہیں مگر اگر مولانا ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے conflict کم ہو جائے گی پھر ایک قسم کا فرنچ ورڈ ہے فیتو کمپلی مطبع جو ہو گیا ہو گیا جیسے کہ دوزہ اٹھارہ کی الیکشن رگت تھی عمران خان کے حق میں ہو گئی تو چلو چلنے دو اب یہ الیکشن بھی رگت تھی ہو گئی تو چلو چلنے دو اس موقع میں یہ بہت دفع ہوا ہے کہ بھئی اب مارشلال لگ گیا ہم کیا کریں چلے اب لگ گیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ اسی قسم کی سیچویشن ہے عمران خان کے وقت بھی وہی سیچویشن تھی اور آج بھی وہی سیچویشن تو اس کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور پھر راستے نکالنے پڑے گے سب کو اور یہی چیز ابھی تک بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے اور ہم نے تقریباً ایک مہینے سے زائد یہ دیکھا معاملہ لٹکا ہے اور بھرپور کوششوں کے باوجود دیئے سارے سٹیک ہولڈرز اس میں بھرپور طریقے سے انوالڈ ہیں یہ اور بات ہے کہ ماضی کی طرح کی قانون سازی نہیں ہو رہی جس میں سبھی لائن حاضر ہو جاتے تھے اور سبھی اقتداء میں آئینی ترمیم ہو یا قانون سازی ہو اس کے لیے پارلیمنٹ میں پائے جاتے تھے آپ کی بار کافی مشکل یہ معاملہ لگ رہا ہے سٹس اب ایک مجموعی امپریشن کیا آ رہا ہے اس ساری مشک کا اس میں کون ہے جو انوالڈ اس وقت نہیں ہے محسن نکوی صاحب ہیں پیپس پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر زرداری صاحب جو مفاہمت کے چیمپئن سمجھ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے چل کے آئے لیکن ابھی تک بات نہیں منی تو اسے ہم جمہوریت کا حسن کہیں گے یا خرابی کہیں گے کونسی جمہوریت اس ملک میں جمہوریت تو کبھی تھی نہیں جو بھی آتا تھا وہ آمریت کی طرف ہی بڑھتا تھا خواہ وہ سیویلین پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا وہ مارشل لاغ کا کبھو جی ہو تو یہ تو گیم ہے زیادہ جمہوریت یا کم جمہوریت جمہوریت تو یہاں جسے اصلی جمہوریت کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری آئین ہے جس کے اوپر اتنا زور پڑھ رہا ہے کہ کتنی دفعہ یہ امنڈ ہوئی ہے اور کتنے کلاوزز اس میں چینج ہوئیں نائنٹین سیویٹی تھری کے بعد سب سے پہلا امنڈمنٹ ہی بڑھتو صاحب نے کیا تھا نائنٹین سیویٹی فور میں بھی ایک سال گزرا نہیں تھا کر دیا اور اس میں جو کی امنڈمنٹ یہی تھی کہ ججز جو تھے ایک پرومنس سے دوسری پرومنس میں ٹرانسفر کیے جا سکتے تھے ہائی کورٹ کے ججز تاکہ یہی اگین کہ پرائیم ایسٹر کا یا اگزیکیٹیف کا گرپ رہے جو ڈیشی کے اوپر سو پہلا امنڈمنٹ ہی اسی چیز کے اوپر تھا اور یہ اس نے کیا جو بانی ہے اس آئین کا نائنٹین سیویٹی آئین کا جو کہ ایک انسنسس بیسس کے اوپر بنی ایک سال کے اندر اندر اس کو تبدیل کر دیا اور پھر اس کے بعد فورت فیفت سکس نائنٹین سیویٹی سکس نائنٹین سیویٹی سیون میں مطلب ہے کہ بھٹو صاحب کے ایک مہینہ پہلے اپریل جون جولائی میں ان کو فارق کیا جاتا ہے اس سے ایلیکشن کے امیڈیٹلی بعد اپریل میں مہر ایلیکشن ہوتی ہے اور میں میں پھر امنڈمنٹ کی جاتی ہے آئین کے اندر تو اس قسم کی سیاسی طور پر کوئی پبلک گوڈ کے لیے نہیں عوام کے حق میں نہیں سیاسی جماعتیں جو پاور میں ہوتی ہیں ان کے حق میں امنڈمنٹ کی جا رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا زیاءالحق صاحب آگئے زیاءالحق صاحب نے نائنٹین ایٹی فائیو میں جو امنڈمنٹ کی ایٹھ امنڈمنٹ پتہ آپ کو اس کو تو کتنے کلاوزز کو چینج کیا سکسٹی فائیو پیسٹ کلاوزز کو کیا اور اکتالیس دن لگے کہ اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی حالانکہ وہ نون پارٹی بیسٹ پارلیمنٹ تھی اور نون پارٹی بیسٹ الیکشنس تھے تو اس کے اندر سکسٹی فائیو امنڈمنٹ کیے گئے اٹھارہ آرٹیکلز کے اندر پھر آپ دیکھیں مشرف صاحب کو زمانہ آتا ہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا نائنٹین سیون میں سیون میں ایٹھ امنڈمنٹ آیا جس سے پریزیڈنٹ کا پاور ختم کر دیا گیا ایٹھ امنڈمنٹ کا جو پاور تھا 582B کا وہ ختم کر دیا گیا اور پھر میاں صاحب امیر المومنین بننے کی کوشش کی ایک ووٹ سے وہ نہیں کر پائے اور وہ ووٹ تھا اکبر بکٹی صاحب کا نیشنل سیمبلی کے اندر تو اس لیے وہ امنڈمنٹ نہیں ہو سکی ایک ہو جاتی تو وہ امیر المومنین بن جاتے پارلیمنٹ کے اوپر ان کے پاورز آ جاتے کہ پارلیمنٹ کو آورائیڈ کر سکتے پرائم منسٹر نواز شیف صاحب اگر یہ ہو جاتا تو اس قسم کی صورتحال رہی ہے اور سیونٹین امنڈمنٹ مشرف صاحب کے دمانے میں دوزار تین میں ہوا وہاں ٹوئنٹی نائن آرٹکلز کو امنڈ کیا گیا ٹوئنٹی نائن آرٹکلز کو اور ایک سال اس کے اوپر بحث ہوتی رہی آؤٹسائیڈ پارلیمنٹ کمیٹیز کے اندر بحث ہوتی رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پھر آپ دیکھئے ایٹین امنڈمنٹ جب آیا پی 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 نے دوزار دس میں تو اس میں ایک سو دو امنڈمنٹ ہوئی کلاوزز کے اندر اور سیونٹی سیونٹ میٹنگز ہوئی آؤٹسائیڈ پارلیمنٹ کے اندر نہیں پہلے یہ باتیں ہوتی رہی پھر سیونٹی سیونٹی میٹنگز ہوئی آؤٹسائیڈ پھر جا کے یہ وانہ ہنڈرڈین ٹو ایک سو دو امنڈمنٹ کلاوزز کو امنڈ کیا گیا اور ڈیبیٹ مگر جب پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے تو صرف دو دن کے اندر اندر چک کر کے اس کو پاس کر لیا گیا اب اب یہ ٹوئیٹی سکھت امنڈمنٹ ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی امنڈمنٹس ہیں پیفٹی تھری امنڈمنٹس ہیں زیادہ ہیں اور مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آئین ابھی تک برقرار ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے مگر پھر بھی رہ جاتی ہے مارشل اللہ والوں کو بھی چلانی پڑتی ہے اس آئین کو تھوڑی بار ٹنکرنگ کر کے اور اب بھی وہی صورت آہاد ہے تو میں کل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آئین جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ تو الیکٹر لوگوں نے اور نون الیکٹر لوگوں نے سب نے مل کے اس کی دھجیاں اڑائیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا لونگیوٹی دینے کے لیے مگر ایدی اینڈو دے دے وی سٹیل ہوا کانسٹیٹوشن اور ابھی بھی آپ دیکھئے کتنی اس کے اوپر لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں تاکہ یہ امنڈ ہو اور تاکہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ کا جو راج ہے اس کو برقرار رکھا جائے short of that there will be chaos اگر یہ نہ ہوا تو بہت سخت chaos expect کر سکتے ہیں اب وہ اور بات ہے کہ جمہوریت کے لیے انقلابی chaos ہے غیر انقلابی chaos ہے انارکی ہونے جا رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے those are separate issues تو we'll just stick to the facts the fact is اگر یہ constitutional amendment however undemocratic it may look اگر یہ نہیں ہوتا so then we have a very serious situation on our hands judiciary section of the large section of the population and large section of the legal community bar and bench وہ ایک طرف ہوں گے اور دوسری طرف you'll have the noon league the people's party and so it's going to be a tough ride tough ride اور جو حوالے آپ نے دیئے اس میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ for the time being جس کے مفات میں جو تھا اس نے اس کے مطابق آئین کو امنٹ کیا آپ کی بات جیسی ہی بات اختر منگل صاحب نے جو اچانک وطن واپس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وہ اظہارے ایک جہتی کے لیے آئیں اپنی پارٹی میمبرز کے ساتھ اظہارے ایک جہتی کے لیے ان کا کیا کہنا تھا میڈیا ٹاک سے مجھے حیرانیگی اس بات پر ہے انیس سو تہتر کا آئین جس کو 51 سال ہو چکے ہیں کونسی ایسی مصیبت یا امرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات اس میں امنٹمنٹ کی ضرورت آن پڑی اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے اچھا یہ ان کی جانب سے شکوک کا اظہار ہے اختر منگل صاحب اس سے پہلے بھی تاریخ میں متعدد موقع پر اس طرح کی بات کر چکے ہیں